مولانا انتظار خسین نقوی مولانا انتظار خسین نقوی سن تیرہ سو چوالیس ہجری میں عثمان پور زلہ امروحہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد افتخار خسین نقوی تھے مولانا کے موری سے علیہ سید چان بن نور ہیں جن کا سلسلہ نصب بارہ واسطوں سے امام علی نقی علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور مولانا موصوف چھبیسویں پشت میں امام علی نقی علیہ السلام سے مل جاتے ہیں علامہ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی پھر فروغ تعلیم کے لیے مدرسہ بابو العلم نوگامہ سعدات کا رخ کیا وہاں رہ کر آیت اللہ سید آقا حیدر آیت اللہ سید محمد تقوی باسٹوی اور علامہ جواد اسغر ناتق جیسے جید علماء آلام کی خدمت میں زانو عدب تیہ کیے تفسیر کے لیے مراجعہ کیجئے انوار فلک جلد ایک صفحہ تیس تعلیم سے فراغت کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں خدمت دین کی خاطر متعدد سفر کیے جن میں سن انیس سو چوون عیسوی میں تنزانیہ سن انیس سو اٹھاون عیسوی میں ٹانگا سن انیس سو اکسٹھ عیسوی میں ٹبورا اور میڈگاسکر کے سفر یادگار ہیں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ موصوف اپنے زمانے میں بہترین مبلغ معلف مترجم متقلم اور عالم کے انوان سے پہچانے جاتے تھے جب آپ افریقہ سے ہندوستان واپس آئے تو سن انیس سو چھاسی عیسوی میں امامی احال دہلی میں امام جمعہ کے منصب پر فائز ہوئے اس کے بعد بریلی میں بھی امام جمعہ کے انوان سے پہچانے گئے اس کے علاوہ بنگال اور گجرات کی متعدد علاقوں میں تبلیغ دین کے فرائز انجام دیئے جن میں سے بنگال میں مرشد آباد اور گجرات میں کانو در سر فہرست ہیں مولانا انتظار حسین نے مستقل چودہ سال تک محرم الحرام میں اشرہ مجالس میمن سعداد ظلہ بجنور میں خطاب فرمایا آپ اپنے زمانے کے بہترین مناظر تھے مولانا نے متعدد مناظرے کیے جن میں سے مولانا غلام رسول فاروقی امام جمعہ منگو پورا اور ڈاکٹر حافظ رئیس احمد بحار کے ساتھ مناظرے یادگار ہیں آپ کی کوششوں کے سبب پورنیا بحار کے علاقے میں ایک بڑی تعداد نے مذہب شیعہ قبول کیا مولانا کو کچھ لوگوں نے تاثب کے پیش نظر کچھ لوگوں نے معلومات میں اضافی کی خاطر اور اکثر لوگوں نے راہ ہدایت کی تلاش میں متعدد خطوط لکھے جن کے آپ نے مدلل جواب دیے اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے مذہب اسنا اشاری کو قبول کیا حاضر جوابی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ سن انیس سو اٹھاون عیسوی میں سید وڑا پورنیا بحار میں اشرہ مجالس خطاب کرنے گئے جہاں آپ کا بیس روز قیام رہا جب آپ اپنے وطن واپس آنے کیلئے تیار ہوئے تو مومنین کی جانب سے ایک کیسٹ دی گئی جس میں مذہبی سوالات کیے گئے تھے علامہ نے وطن پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کیسٹ کو سنا اور سوالوں کے جوابات لکھنا شروع کیا سوالات کی تعداد اتنی تھی کہ ان کے جوابات اکیس صفحات پر مشتمل کتابچے کی صورت میں تیار ہوئے آپ نے کافی مقدار میں علمی سرمایہ چھوڑا ہے جن میں سے ستون صداقت تین جلدوں پر مشتمل تلاش حق آئینے کے دو رخ اظہار حقیقت ازاداری سیدوش شخدہ پر ایک نظر درد دل اور ہیں راز دل اور وغیرہ کے اسما قابل ذکر ہیں مولانا موصوف کو خداوند عالم کی جانب سے تین بیٹے عطا ہوئے جن کے اسما گرامی کچھ اس طرح ہیں سید محمد سید محمد اسغر سید بزاعت علی تین نعمتوں کے علاوہ آپ کو ایک رحمت الہی بھی عطا ہوئی ان کے خاندان میں سے ان کے پوتے مولانا منظور علی عرف محسن نقوی قمل مقدسہ میں مشغول تعلیم ہے انتظار صاحب نہایت منکسر المزاج شخصیت کی مالک تھے آپ کا ارادہ کوہ مستحکم کی معنید اٹل رہا کرتا تھا خودنمائی کو بلکل پسند نہیں فرماتے تھے روحانیت اس میراج پر تھی کہ زمانے کے لہ و لب اپنی طرف مائل نہیں کر پاتے تھے یہ علم و عمل کا آفتاب چوبیز زقادہ سن چودہ سو اٹھارہ ہجری میں سرزمین دہلی پر غروب ہو گیا اور چہنے والوں کی ہزار آخ و بکا کے ہمراہ امروخہ میں سپرد لہت کیا گیا ارباو تحقیق نجم الہدایہ جلد تین صفحہ انچاس کی جانب رجوع کر سکتے ہیں